بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں صرف تین منٹ میں بننے والی ٹیسٹی اور ہیلتھی انسٹینٹ مکرونی کی ریسپی یہ ریسپی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتی ہے چلیے جی بینہ وقت ضائع کیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر مگ مکرونی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کڑاہی میں ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ کا پانی پانی میں بہت اچھی طرح سے عبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اور ون ٹی سپون ہم اس میں کوکنگ آئل ڈال دیں گے اور یہاں پر ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہاف کپ مکرونی ہے مکرونی کو ڈال دیں گے اور اس مکرونی کو ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب تک کہ یہ ڈن نہ ہو جائے اچھی طرح سے گل نہ جائے یعنی جی یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو میڈیم فلم پر کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مکرونی ہماری بہت اچھی طرح سے ڈن ہو چکی ہے یہ بہت اچھے سے گل چکی ہے اور اب ہم اسے چھان لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ٹھنڈا پانی گرا دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی بچی ہوئی ہیٹ سے زیادہ نہ گل جائے اور اب ہم یہاں پر ایک عدد مک لیں گے اور مک ہم نے تھوڑا سا بڑے سائز کا لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ون تھرٹ کپ ہمارے پاس مکرونی ہے مکرونی کو ایڈ کریں گے مکرونی کو ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کیچپ کیچپ کو ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے مایونیز مایونیز کو ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کچھ ویجیٹیبلز یہاں پر ہم نے شملہ میچ کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ٹیمارٹر کو بھی ہم نے کیوبز میں کٹ کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر کیوبز میں کٹ کیے ہوئے پیاس کو ڈال دیں گے اور تھوڑی سی گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز کو ڈال دیں گے اور اب ہم پھر سے اس کے اوپر ون تھرڈ کپ مکرونی کے ڈال دیں گے کیچپ ڈالیں گے اس کے اوپر اور پھر سے کچھ ویجیٹیبلز ڈال دیں گے اور اب ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کے اوپر ڈیکوریشن کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز کو ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر شملہ مرچ کو سجا دیں گے کچھ ٹوماٹر کے کیوبز لگا دیں گے اور اب ہم یہاں پر اس کے اوپر ڈیکوریشن کریں گے یہ ہمارے پاس بلیک اولیوز ہیں یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہت آسانی مل جائیں گے یہاں پر مک کو ہم نے بہت اچھی طرح سے ڈیکوریشن کر لیا چلتے ہیں چیز کو میلٹ کرنے کی طرف اور یہاں پر ہمیں اسے بنانا ہوگا اوون کے بغیر کافی سارے لوگ ہیں جن کے پاس اوون نہیں بھی ہوتا اس لیے ہم اپنا دیسی اوون تیار کریں گے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک کڑاہی لیں گے اور اس میں ہم رکھیں گے ایک ادت بیکنگ سٹینڈ اور ساتھی ہم اس میں رکھ دیں گے یہ مک جو کہ ہم نے ڈیکوریشن کر کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر چلے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر کے کڑاہی کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے کڑاہی یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکی ہے چلے کا فلیم بلکل لو کر دیں گے اور اسے ہم یہاں پر کور کر کے رکھ دیں گے بلکل لو فلیم پہ چھے سے سات منٹ کے لیے ملتے ہیں چھے سے سات منٹ کے بعد یہاں جی مگ مکرونی کو یہاں پر کور کی اہوے ہو چکے ہیں سات سے آٹھ منٹ بلکل لو فلیم پہ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیز جو ہے ہماری وہ بہت اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہے اور اب ہم مگ کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو دیکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدلہ الحمدلہ مزیدار سی ٹیسٹی سی مگ مکرونی بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ ڈیلیشیس قسم کی بن کے تیار ہوئی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے ابنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا اللہ حافظ